نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دیسی پٹاکا میں ہوں رادناب کے ساتھ یوٹیوبر سٹیب ہف جو کی پیرانورمل اکٹیوٹیز کرتے ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صدار شکلہ کی سول کو بلا کر پورے کا پورا سیشن کریں گے اور اب انہوں نے سیشن کمپلیٹ کر کے ویڈیو بھی شیئر کرا ہے تین راگ تک انہوں نے یہ سیشن چلایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بارہ سال سے یعنی کہ ایک دشک سے بھی زیادہ سے یہ کر رہی ہیں اور جو کچھ بھی وہ دکھا رہی ہیں بتا رہی ہیں وہ سوپیز بھی سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے کیا کچھ بولا ہے صدار کی آدمہ نے کس طرح سے صدار کی آدمہ ابھی بھی شیئرناز کا ہی ذکر کر رہی ہے بہت گوھر سے سنیے گا ایک ایک بات آپ کو بتانے والی ہوں انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے فین سے کیا کہو گے تو اس پر صدار کی سول نے بولا think of me یعنی کہ میرے بارے میں سوچو انہوں نے پوچھا کہ سول نے سب سے پہلے کیا دیکھا تو اس پر سول نے بولا the angel man مجھے کہیں نہ کہیں اس angel man کا نام سنکے ان کے پتا کی یاد آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کا ذکر اس میں کیا گیا ہو angel man angel تو اپنے آپ میں ایک فیمیل کے لیے وارڈیوز کیا جاتا ہے لیکن سول نے کہا صدار کی angel man اس کے بعد اس نے یہ بھی بولا سول نے کہ ہاں میں بھگوان کے ساتھ ہوں تو کہیں نہ کہیں مکتی مل گئی جب پوچھا کہ کیا آپ کو درد ہوا تھا جب آپ مرے تھے تو اس پر صدار نے کہا سول نے کہا i was in pain when i died میں درد میں تھا جب میں مرا جس کے بعد سول سے پوچھا سٹیو نے are you in heaven کیا آپ سورگ میں ہو تو اس پر سول نے بولا fantastic year یعنی کہ یہاں پر سب کچھ بہت اچھا ہے جب پوچھا کہ کیا آپ heart attack سے مرے ہو تو سول نے کہا یہ یعنی کہ y e a یہ یہاں پر سول نے ایک اور چیز بولی i was naked وہ کیوں بولا یہ مجھے سچ میں سمجھ نہیں آیا اور اس پر سٹیو نے بھی کچھ نہیں بولا سول نے ایک اور چیز بولی lord help me in بھگوان نے میری مدد کی کس چیز میں کی مدد یہ نہیں clear ہو پایا جس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ آپ کے پاس اپنے loved ones کے لیے کیا message ہے تو سول نے بولا i'll come your tears میں تمہارے آسو پوچھوں گا i'll come your tears کہیں نہ کہیں شہناز جو روتی ہی جا رہی ہیں ان کے لیے message ہو سکتا ہے سول نے یہ بھی بولا کہ yes i am now with god میں اب بھگوان کے ساتھ ہوں جب ان سے پوچھا کہ اپنی ماں کے لیے تمہارے پاس کوئی message ہے تو انہوں نے کہا i am dead اور یہ جب میں نے سنا تو میرے کہیں نہ کہیں آنکھیں پھرائیں اور یہ بھی بولا i am with love یعنی کہ میں پیار کے ساتھ ہوں لیکن سول ایک بات بار بار بول رہی تھی ان سے جب پوچھا جا رہا تھا کہ تمہیں کس کی سب سے زیادہ یاد آ رہی ہے تو سول بار بار dog بول رہی تھی آپ تو یاد ہوگا شہناز کورگل سدھار شکلا کو کتہ ہی بولاتی تھی چل کتے بھاگیاں سے پیار سے بولتی تھی وہ یہ ان کا طریقہ تھا یہ اپنا پیار دتانے کا طریقہ تھا ہم لوگ یہ میری بھی عادت ہے میری جو بہت قریبی دوست ہوتے ہیں میتر ہوتے ہیں تو میں ان کو اسی طرح سے ایڈریس کرتی ہوں شہناز بھی ایسے ہی سدھار کو ایڈریس کرتی دھیار بھاگیاں سے کتہ تنگ کرتا رہتا ہے مجھے اس طرح سے بولتی تھی شہناز کا گانہ جو بہت زیادہ ڈائیلوگ جو تھا ان کا بگ بار سیزن تیرہ کا جو بہت کامن ہوا تو آڑا کتہ ٹومی ساڑا کتہ کتہ تو کہیں نہ کہیں جب میں نے کمنٹس پڑھے ایک اور چیز سول نے بولی اور وہ تھی I was in your movie کیا سدھار شکلہ کوئی ادھوری فلم چھوڑ کر گئے ہیں جو انہوں نے بولا کہ میں تمہاری فلم میں تھا ہو سکتا ہے سائن کر لی ہو ہو سکتا ہے اس پر کام شروع ہونا ہو اور سول نے بولا I like to love میں پیار کرنا چاہتا ہوں دوستو سدھار شکلہ کا پیار تو صرف ایک ہی تھی وہ تھی شہناز کارٹیل جن سے دسمبر میں ان کی شادی بھی ہونے والی تھی کہیں نہ کہیں شہناز اس سوے ٹوٹی ہوئی ہے ان کو آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے میں ہمیں یہی کہوں گی کہ شہناز کارٹیل جب بھی واپسی کریں ان کو سپورٹ پورے کا پورا کیجئے گا مجھے جازت دیجئے نمسکار